موسیقی 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 اب ٹھیک ہے تم جاؤ یہ تابیر کال کر رہی ہے اور یہ احمر کا سیل فون ہے اس کے جانے سے پہلے میں نے سیل فون رکھ لیا تھا میں جانوں کیوں آج صبح سے میری سکس سینس مجھے کچھ علام دے رہی تھی کیسا علام یہی کہ آپ سے ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہونے والی ہے جی شرمندہ تو نہ کریں مصرفیت میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں سنبھا لوں گی بس آپ اپنی زبان بند رکھئے گا ورنہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا میں ساری بات آپ پہ ڈال دوں گی بلکہ آپ کا لائسینس بھی کینسل کروا دوں گی بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے تمہاری کہانی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا دور کے ڈھولت سوہانے ہوتے ہیں کیا مطلب بھئی مطلب یہ کہ شادی اپنوں میں ہی کرنی چاہیے یا پھر جانے پہچانے لوگوں میں تمہیں تو پتا ہے امی اپنی صحت کے حوالے سے بہت پریشان تھی جیسے ہی رشتہ آیا انہوں نے ہاں کر دی اور اب یہ جو سب ہو رہا ہے اس کا کیا اب قسمت کا کس کو بتاؤ ہاں یہ بھی ہے بھئی تم نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دی ہے ہاں ہاں ہے میں سوچ رہی ہوں کہ جب ہم مجبور ہو جاتے ہیں تو وقت خود ہی فیصلے کرتا ہے میں نے خود کو حالات کے دھاڑے پر چھوڑ رکھا ہے بس فکر ہے تو صرف امی کی میں وہاں ہر طرح کی حالات فیس کرنے کے لئے تیار ہوں اگر قسمت کی دوڑ تو الچتی ہی جا رہی ہے بس دعا کرو میرے لئے میری تو سارے دوئیں تمہارے ساتھ ہیں میں تو عملی طور پر بھی تمہارے لئے کچھ کرنے کو تیار ہوں بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتی ہوں ہارے کچھ نہیں تمہاری باتوں سے مجھے بہت ہنسلہ ہوتا ہے چلو چائے پی اٹھنڈی ہو جائے گی امی صاف سی بات ہے اہمار اگر اس لڑکی کو ڈیوورس دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا تو مجھ سے کیوں نہیں کیا پتا تم سے بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے سارہ کو تیار کرنا پڑے گا شادی میری ہو رہی ہے اور تیار زارہ کو کرنا پڑے گا مطلب کیا آپ کا اس کا شوہر قتل ہوا ہے اہمار کے ہاتھوں وہ اپنی بہن کی شادی ہونے دے گی اس کے ساتھ وہ کب تک اس بات کو لے کر بیٹھی رہے گی بیٹا کچھ وقت تو لگتا ہے نا زخم بھرنے میں تو ٹھیک ہے پہلے آپ زارہ کے شادی کر دیں کس سے؟ کسی سے بھی میں ایک دو سال اور بیٹ کر لوں گی وہ اپنی مرزی کی مالک ہے اور تم بھی امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ نے میرے ذہن میں اہمار سے شادی کا خیال ڈالا میں نے تو کبھی آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا ہم سوچتے ہیں کچھ یہ تو سارے کمپنی کے اکاؤنٹس ہیں اہمار کے اکاؤنٹس کہاں ہیں؟ اہم اہم اہمار صاحب کے اکاؤنٹس الگ ہیں الگ ہیں؟ تو یہ اتنی ہیوی ٹرانزیکشنز کس نے کی ہوئی ہیں؟ مہم یہ سب ٹرانزیکشنز بورڈ اوپ ڈائریکٹرز کی پرمیشن سے کی ہوئی ہیں یہ کس کسیم کا لوجک دے ہیں مجھے؟ مہم مزید آپ کو جاننا ہے تو آپ اہمار صاحب سے بطا کیجئے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ بورڈ اوپ ڈائریکٹرز کی میٹنگ کال کریں اور سب میمبر سے سائن بھی لے لیں مہم چیئرمن اہمار صاحب تو ہے نہیں میں کہہ رہے ہوں نا؟ صرف چیئرمن ہی میٹنگ نہیں کال کر سکتا جی بہتر میں اور ویسے بھی فاہد کی ڈیتھ کے بعد سے کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے جی مہم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں ہاں ٹرائیور سے کہو کہ گاڑی لے آئے ہاں ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی لے آئے تابیر بیٹا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے پرسوں عدالت کی ڈیٹ ہے اور ابھی تک نہ احمر سے رابطہ ہوا ہے نہ ہی نچم سے تم تم ایک بار اس کو فون تو کر کے تیکھو امی کتنی بار کروں فون ویسے بھی ازان نے کہا ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے احمر کی خبر لے آئے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ بیچارہ تو اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے تم تم ایک بار پھر دوبارہ تو کوشش کرو شاید احمر فون اٹھا لے کر کے تو دیکھو تو آپ کی بات تو ہوئی ہوگی نا احمر سے لیکن ہم لوگ امپلائیز ہیں جب احمر صاحب کو کوئی کام ہوگا تو وہ ہمیں کال کر لیں گے لیکن ابھی تک تو ان کی کوئی کال نہیں ہے مگر ان کا فون بھی ریسپونڈ نہیں کر اٹلیس واتساب تو چلنا چاہیے نا ایکچلی احمر صاحب اپنا فون یہی پاکستانی بھول گیا اچھا چلے جب بھی وہ آپ سے رابطہ کریں آپ ان کا نمبر مجھے بھیج دیجئے گا جی بالکل ٹھیک ہے میں کچھ دنوں میں آپ کو دوبارہ فون کروں گا بہت شکری اوکی جی تینکیو پاپی اس سے تو اچھا تھا کہ آپ کی شادی ہی نہ ہوتی امی کو تو بہت سمجھایا تھا لیکن تمہاری شادی دیکھ بھال کر کریں گے کیوں میرے پکتی خاص مہربانی کیوں میرے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاؤگے تم اچھا اس لڑکے سے تمہاں بات تو نہیں کرتی نا آپ نہیں نہیں آپی میں نہیں کرتی ویسے آپی لڑکی ہو یا لڑکا اسے اپنے زندگی کے فیصلے کرنے کی آزادی تو ہونی چاہیے نا ہماری حالات اور ہیں ہم امی کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اور ہی بات آزادی کی تو وہ ہونی تو چاہیے لیکن ہمارے حالات نورمل نہیں ہیں ہاں یہ تو ہے آپی لو جی احمر کا تو پتہ چل گیا وہ مل سے باہر ہے اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اب روڑ تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں میں نے تو یہی سنا تھا لیکن اس بار اس نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا یہ تھوڑی سی تشویشنات بات ہے باہر گئے ہیں گھر تو رابطہ کریں گے ہی نا ایسے کیسے سب کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں میں اس وکیل نجم سے ملوں گا تو پتہ چلے گی صحیح صورتحال تائرہ پانی لے رہا ہے آئے تائرہ گھلے پانی شکریہ آزان کھائیں وہ آٹا چکی پہ رہ گیا مجھ سے تو نہیں لایا گیا وہ خود جا کے لیے ہے آزان کو تو ایک ہی دھن لگی آج کل پتہ نہیں کس کی بدعا لگ گئی کس کو یہ شوق لگ گیا میں اس شوق کی بات نہیں کہا دی تعبیر والے معاملے میں کچھ زیادہ ہی گھس گیا وہ ہر وقت وہی ہوتا ہے کبھی کہیں بھیج رہے ہیں اسے اور کبھی کہیں بھئی اس کی پوپو کا گھر ہے اگر وہ ہیلپ کر دیتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے بری بات نہیں تو اچھی بات بھی نہیں ہے اپنا سب کو چور چھاڑ کر ایک طرف لگ گیا ہے جہاں حاصل نہ وصول میں تو کہتے ہوں جلدی سے اس کی شادی کریں آپ ہاں شادی تو بس ایسی ہو جاتی ہے نا کہ لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور شادی کرا دی ہے نا میں نے اس سے بہت ساری لڑکیوں کے تصویریں دکھائی ہیں لڑکیاں بیٹھی ہیں اچھا لڑکا ملتا نہیں ہے اور یہ تو اچھا لڑک ہے شادی کر لے مجھے بھی آرام ہو اور اچھے لڑکے کی سورس آف انکم بھی ہونا ضروری ہے نا لڑکی والے سارے یہ ہی چاہتے ہیں یہ تابیر کی دفعہ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا نا کہ اس کی ماں ایک پریکٹیکل عورت ہے اور اس نے جو کیا بلکو ٹھیک کیا خاک ٹھیک فیصلہ کیے اب بھوگت رہی ہے نا وہ سسرال والے بسانا نا نا چاہیں تو ساری دنیا بھی کوشش کر لے لڑکی نہیں بس دی یہ بات سمجھائیں اپنی بہن کو کچھ نہیں ہوگا شروع میں ہر لڑکی کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں تابیر کا حزبن جو ہے وہ ایک اچھا آتمی ہے تھوڑی سی مسانڈیسٹیننگ ہو گئی ہے اس کی ماں کی وجہ سے تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی دعویہ دائر نہیں کیا اور یہ نوٹس آپ کو ملیا لیکن کسی نے تو کیا ہوگا کسی کو تو کہا ہوگا آپ نے وقالت نام کے سائن تو آپ ہی کیوں گے تب ہی تو وکیل پیش ہوا یہی تو مسئلہ ہے انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے سازش؟ کیسی سازش؟ سازش یعنی کسی نے دھوکے سے ان سے وقالت نامے پر سائن کروائے اور کیس کر دیا یہ ہو سکتا ہے میں متعلقہ کوئی سے پتہ کر رہتا ہوں اگر کسی نے جانبوجھ کیسے کیا تو یہ تصیدہ سیدہ فورٹ کا کیس ہے ہم برجہ کریں گے اس کے خلاف بقاعدہ کوٹ میں جا کر ویسے اس کے سمپل حل یہ ہے کہ آپ کل عدالت چلی جا اور خود پیش ہو جا اور جا کے ان کو بتاؤ کہ میری طرح سے یہ غلط پیش کیا گیا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا اور یہ وکیل کے خلاف ہی چاہ سکتا ہے وکیل کے پاس وقال کا ماں کہاں سے ہے یہ بڑا سیریز کیس ہے تو کیا عدالت میری بات مان لے گی؟ کیوں نہیں مانے آپ آقل ہو بالی ہو سب سے بڑھ کے یہ کہ تم خود کہہ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ عدالت یہ بات مان لے گی کہ اس نے دعوی دائر نہیں کیا ہاں ہاں بھے کیا ہے فرس کورا سچ مچ بھی کیا ہے تو تم اسے ایک واپس لے سکتی ہو جب تم خود کہہ دو گی تو تمہارا بکیل جو مرضی کہتا رہے بات تو ختم ہو جائے گی ہاں پھر تو ہمیں یہی کرنا چاہیے تو کیا مجھے خود جانا پڑے گا؟ ابھی میں آپ سے ضروری ڈاکومنٹ پہ سائن لے لیتا ہوں پھر میں پیشی پہ کل ڈیٹ لے لوں گا پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تمہارے حلف نہ میں اسی بات بنجے گی یا پھر تمہیں خود ان پرسن پیش ہونا پڑے گا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خود پیش نہ ہونا پڑے کام ایسی بنجے پریشان بلکل نہیں ہو ہم اس مفیل کے خلاب بھی کاروے کریں گے نہیں نہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی بس کہ یہ کیس روک جائے ہاں ہم بھی ہی چاہتے ہیں کہ فلحال یہ کیس آگے تک نہ جائے اور یہ نوٹس ان تک نہ پہنچے ہم بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ہزمن تک یہ بات پہنچے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی نوئیت کہ اسے نوٹس سر ہوئے یا نہیں ہوئے اگر آپ کو مل گیا تو اسے بھی مل گیا ہوگا تو اس کے علمے ہوگی یہ بات یہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی نوٹس مل گیا اور اس کو بھی نوٹس مل گیا ہوگا اب تم بھی دعالت آو گیا اور وہ بھی دعالت چاہے گا نہیں نہیں ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئے گا یہ نہیں آئے بارر میں کیس کو دیکھتا ہوں اور اس کے فائل کو بھی دیکھتا ہوں پھر بات کرتا ہوں اسے امی تپیہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی کیا ہے تو کھاک تپیہ ٹھیک ہو رہی ہے مجھے تو بڑا پشتاوہ ہو رہا ہے کس چیز کا پستا ہوا امی کاش کاش میں نے تعبیر کی بات مان لی ہوتی اور یہ شادی نہ کی ہوتی تو آج ہم سب پریشان نہ ہو رہے ہوتے امی اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ نے تو سب اچھے کے لیے کیا تھا نا کیا تو اچھے کے لیے ہی تھا مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ غیروں میں شادی کرنا ایک رزق ہی ہوتا ہے امی ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھار اپنے بھی برے نکل آتے ہیں ساری قسمت کی بات ہے بتانے یہ قدرت کو کیا منصور ہے امی آپ پلیز پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ویسے بھی میری امی نے تو ہر حالات کا بہت بہادری سے سامنا کی ہے بس احمر بھائی آ جائے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے تو حیرت ہوتی ہے احمر کے روئیے پر کتن شوق سے اس نے یہ شادی کی تھی بھلا ایسے کوئی اچانک بدلتا ہے غائب ہوں گیا ملک چھوڑ کر چلا گیا تو یہ سوچ دیوں کہ کہ اگر وہ واپس نہ آ رہا تو کیا نہیں نہیں امی وہ آ جائیں گے ایسے تھوڑی نہ کوئی مستقل چلا جاتا ہے آپ اس دعا کریں امی ملک کریں سب ٹھیک ہو جائے یہی بچی اپنے گھر آبار ہو جائے ملک چھوڑ جب وہ لڑکی اس کی زندگی سے نکل گئی خود طلاق مانگ رہی ہے تو ختم ہو گیا نا قصہ کیا رہ گیا باقی مگر سارہ تو کیا اگر مگر خالہ آپ احمر سے صاف صاف بات کریں انہوں نے لف میریش کر لی نا اخلاقی طور پر تو آپ سارہ بس کر دو کیوں میرا دماغ کھائے جا رہی ہو آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے خالہ یہ میری لائف کا میٹر ہے پہلے آپ نے مجھے تیدر بٹھائے رکھا تو سلیان دی اور پھر ان کی شادی وہاں کر دی جہاں وہ چاہ رہے تھے پوری فیملی میں سب کو یہ بات بتا تھی کہ سارہ کے شادی احمر سے ہوگی تو کیا میں نے اسے تعبیر والی احمقانہ حرکت کرنے کے لیے فورس کیا تھا تمہیں اچھی طرح سے پتہ میں نے اس شادی کو کتنا اپوز کیا مگر کیا کروں وہ نہیں باز آیا اوپو خالہ اگر آپ چاہتی تو احمر کی جو رتی والا جوان اولاد سے زد لگا کر نہیں بیٹھا جا سکتا تم نہیں سمجھو گی میری مسئلہ حرک کو فاہد بھائی بلکل ٹھیک ہے تھی آپ نے ہمیشہ احمر کو ضرور سے زیادہ امپورٹنس ہی وہ کسی قابل ہوتا تو ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے آج کیوں؟ ایسا کیا کر دیا انہوں؟ فاہد نے زندگی کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں نہ پڑھائی کی طرف توجہ دی نہ اس نے بزنس ماترز کو ٹھیک سے لوک آفٹر کیا اور تو اور بعض حرکتیں اس کی ایسی تھی کہ مجھے مجبوراً اس کی جلدی شادی کرنا پڑی پھر یہ سب تو ہو چکا نا اب آج کی بات کریں احمر کا دل ٹوٹا ہو اسے سہارے کے سخ ضرورت آپ اسے بات کریں وہ انکار نہیں کرے گا کمون سارا یہ کیا ہوگیا آج کل کی لڑکیوں کو اتنے کھلے ہم اپنی شادی کی خود سے باتیں کر رہی ہیں اب آپ مجھے مشرقیت پر لیکچر مت دیجئے گا زمانہ بہت بدل گیا ہے اور زمانہ بدلے یا نہ بدلے میری زندگی کا معاملہ ہے میرا حق ہے زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں سارا سے نہیں ملوگی تمہ اس وقت یہ معاملہ بہت اہم آپ مجھے بتائیں آپ بات کریں گی نا ہاں سارا کہاں نہ میں کروں گی بات اس سے چلو آؤ سارا سے ملنے کیا کہے گی آجا وہ تو بلکہ تم سے ملنا چاہ رہی تھی کل بھی تمہیں فون کرتی رہی تمہیں فون نہیں اٹھایا میں کیا کروں میں اس وقت بہت ٹینشن ہوں سارا اتنی ٹینشن اپنے سر پر مت لیا کروں مجھے کس سے بہا کچھ سوجی نہیں رہا کچھ سمجھ بہی نہیں آرہا جی وہ لے کے آتے ہی ہوگا کابا جی سے ہاں رہے نائس اب جائیں لیں جی پیپر تو تیار ہو گئے ہیں آپ بیٹی ایسے گروہ کس پر نہ سائن کریں موسیقی تیکیو یہ میں نے احتیاطاً سائن کروا لیے لیکن میں خود جا کے انویسی کیسن کروں گا کہ معاملہ آخر ہے کیا کسی کی زمیں لگاتا ہوں کہ وہ فائل کو بھی دیکھ لیں اس کے بعد یہ تمہارا بیان ندالے میں جمع کروا دیں گے کہ تم تلاک لینے نہیں چاہتے پھر کیس ہاتم ہو جائے وہ تو بات ٹھیک ہے مگر آپ کی پیس کیسی باتیں کریں جاوید میرا بڑا پرانہ پیس ہے اور میں ان کے فابس ہی بھی نہیں مرہوم بہت اچھے انسان ہوں بیٹی ہے یہ میری پیسے تم لوگ لیتے رہتے ہیں ان کا مسئلہ حال ہو جی بس یہی کافی ہے آپ کا بہت شکریہ شکریہ کی کوئی بات نہیں کوئی بھی مسئلہ ہو میرا آفیس آپ دونوں کے لیے کھولا ہے اور اپنے امی سے کہنا کہ اس مسئلے کی بلکو بھی ٹنچنل ہے جب لڑکی نہیں چاہتی تو پھر کیسے ہو سکتا یہ باقی یہ کیا ہوا کیسے ہوا اس کا ہی بتا چلتے ہیں آپ نے خود بولا کہ آپ اس کے خلاف نہیں جانا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے ورنہ کسی کی مرضی کے بغیر کسی کی طرف سے کیس کرنا یہ جرم ہے عدالت سے سیریس پلے سکتے ہیں سیریٹی کے سیرا اب ہم چلتے ہیں شکریہ 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 رب آوے رب آوے رب آوے ایک تُو ہی سارا رب آوے تُم ملے نہیں ہوں تُم سون کیا رہی ہوں تمہارا دھیان کا ہے تمہاری طرف ہی تو ہے میرا دھیان میری طرف نہیں اگر میری طرف ہوتا تو تم میری بات سنتی تمہیں پتہ ہوتا میں تم سے کیا بات کر رہا ہوں میرا دھیان تمہاری طرف ہی تو تھا اسی لئے کچھ سنا نہیں اچھا یہ جھوٹ تم اس سے بول رہی ہوئی ہیں اپنے آپ سے جھوٹی تو بسر کر رہی ہوں یہ تو سچ تھا جو غلطی سے موں سے نکل گیا میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے بات مکمل کی بنا ہی چلے جاؤ گے اور امیسی نہیں ملو گے دیکھو تعبیر میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال سچ کہہ رہے ہو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کب سچ بولتا اور کب جھوٹ دوسروں سے بولا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور جو جھوٹ ہم خود سے بولتے ہیں اس پر ہم خود کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں اپنے آپ سے جو جھوٹ بولے تھے ہم نے اہاں جوسی کی پکڑ میں تو ہیں جب کچھ سچ نہ سننا چاہے تو کچھ کچھ جھوٹ سے ہی پہلانا پتا ہے مطل جاؤ مجھے ان باتوں میں یہ باتیں تم ہی نے شروع کی خیر میں کل لجم سے ملوں گا اس وقت وہ دفتر میں موجود نہیں تھا تمہیں میں نے بتایا ہے ہم خودتر ہم مسئلس آپ 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 موسیقی